موسیقی 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 میں یہ پورا باغ ہے چلیے میں آپ کو پورا ایک بار باغ کا بھی overview دے دیتا ہوں پورا باغ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دیکھئے یہاں پر یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی سیم اسی طرح سے گیٹ آپ کو نظر آئے گا اور بیچ میں نظر آئے گا یہ وہ مقبرا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ والا اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا یہ گیٹ ہے یہ دونوں گیٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں دونوں بلکل ایک سے گیٹ ہیں بہت خود سوٹی کے ساتھ یہاں پر چاروں طرف پارک بھی ڈبلک کیا گیا ہے چلیے آپ کو اس کے اندر لے کے چلوں گا اور پہلے اس کی باہر سے آپ کو باریکیاں بتاؤں گا اور پورا اتحاس بھی بتاؤں گا اور چاروں طرف دوستوں اس طرح سے یہاں پر دیکھیں آپ نہرے بنائی گئی ہیں اور نہروں کے چاروں طرف یہاں آپ کو باغ نظر آئے گا اور یہ دیکھیں آپ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ پانی کا جھرنا ہے یہاں سے پانی جو ہے یہاں سے بنتا تھا اور یہ پانی یہاں سے نیچے کل 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 جرتا تھا اور یہ اس طرح کی جو نہرے آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اس کے نہرے بنی ہوئے ہیں اس طرح سے ان میں سے ہوتا ہوا پانی جو ہے دوستوں بھاگ میں جایا کرتا تھا جو یہاں کی جو دوستوں اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا تھا آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ پورا مقبرہ اور مقبرہ ایک چبوترے کے اوپر بنا ہوا ہے یہ چبوترہ ہے اس کا اور چبوترے پر اس کے اوپر description اس رفتہ کی یہ مقبرہ بنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چاروں کونوں پر اسے بھرج بنائے گئے ہیں پورے سنگ امرور کا مقبرہ ہے اور اوپر چھتری جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جویلری باکس نظر آتا ہے دوستوں بلکل ایسا لگتا ہے جویلری باکس ہے اور بیچ کا علی جو اس کی چھتری ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر دو کلگیاں لگائی گئی ہیں تو بلکل ایسا بنتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہاف بنا کے اس کو پلٹ دیا گیا ہو دیکھئے دونوں یہاں پر اس طرح سے یہ آپ کو یہاں نظر آئے گا اس کا بہتی خوبصورت یہ منڈپ جو کہ بلکل راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کلگی اور پوری عمارت جو ہے دوستو بہتی خوبصورت ورک کے ساتھ یہاں سجائی گئی ہے سنگ مرمرک میں کٹ کر کے یہاں پر نگینے جہوارات جڑے گئے ہیں میں آپ کو فاس سے بھی چل کے دکھاؤں گا اور اس مقبرے کے چاروں طرف موجود ہے ایک بہت خوبصورت سا باغ اور دوستو اب میں آپ کو اس کے اتحاس کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہوں اتماد الدولہ جو تھے یہ دوستو مغل بادشاہ جہانگیر کے سسر اور نور جہان کے والد مرزا گیاس کا مقبرا ہے جسے نور جہان نے سولہ سو بائیس عیسوی سے سولہ سو اٹھائیس عیسوی کے پیچ میں بنوایا تھا مرزا گیاس جو تھے دوستو شاہ جہاں کی جو بیگم تھی منتاز محل ان کے دادا بھی تھے تیس ورگ میٹر کا یہ مقبرا دوستو پچاس ورگ میٹر کے چبوترے پر بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ سینڈ سٹون کا جو آپ کو نیچے چبوترہ دکھائی دے رہا ہے یہ پچاس ورگ میٹر کا چبوترہ ہے اور یہ اوپر کا جو مقبرا ہے یہ تیس ورگ میٹر میں بنایا گیا ہے اس کے اوپر پتھر پر جوارا جڑنے کی جو کاری گری تھی اس کو پیٹرا ڈیورا کہتے ہیں جو دوستو اس تقنیق کا استعمال سب سے پہلے اس مقبرا پر ہوا ہے اس مقبرا کو دیکھ کر ہی تاج محل میں اس پیٹرا ڈیورا پچیکاری کا استعمال کیا گیا تھا یہ مقبرا دوستو جو ہے آگرہ کے موتی باغ علاقے میں موجود ہے چلیے آپ کو پاس لے چلتا ہوں اور اس کے اوپر کی گئی پچیکاری آپ کو دکھاتا ہوں دوستو چلیے چلتا ہوں اس کے اندر موجود آپ کو ڈیزائننگ دکھاتا ہوں جو پچیکاری اس کے اندر کی گئی ہے اور جو ان نے ورک کیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے چلتا ہوں آگے یہ تو وہ چبوترا ہے جس کے اوپر یہ پورا مقبرا بنا ہوا ہے اور یہ ہے وہ مقبرا چلیے آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے سیڑیوں سے اوپر آتا ہوں یہ فاؤنٹین ایک یہاں پر نظر آئے گا اور یہ فاؤنٹین چاروں طرف اسی طرح سے آپ کو نظر آئیں گے اس کے چاروں سائیڈ میں اسی طرح کے فاؤنٹین ہے چلیے آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اس کی پچیکاری جو کہ دیکھئے دوستوں کس طرح سے بنائی گئی ہوگی کتنی مشکل سے بنائی گئی ہوگی یہ یہ دیکھئے آپ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی یہ وہ پچیکاری یہ کس طرح سے پتھروں کو یہاں پر کاٹ کے اور پھر دوسرے کلر کے پتھروں کو یہاں پر سیٹ کیا گیا ہوگا کتنا ٹائم لگا ہوگا کتنی مشکل سے یہ ڈیزائننگ کی ہوگی ہوگی دیکھئے یہاں پر آپ کو نظر آئے گی یہ چامیٹرکل ڈیزائن نیچے آپ کو نظر آئے گا علمکران جیسے ہندی میں کہتے ہیں اور اوپر آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھئے آپ بہترین پھول پتیوں کی نکاشی کلکاری پچیکاری اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا برج جو کہ اوپر جا کے مینار میں تبدیل ہو جاتا ہے بلکل راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا ہے پورا اوپر کا پورشن اور نیچے کا پورشن جو ہے اکٹا گنل شیپ میں ہے یعنی اشٹ کوڑی ہے آپ سب طرف دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو بہترین ڈیزائننگ نظر آئے گی یہ دیکھیں گے آپ اس کے اندر پورے اس مقبرے کے اوپر آپ کو اسی طرح سے ڈیزائننگ نظر آئے گی اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے دوستو اور یہ تاج محل سے بھی پہلے کا بنوائے وہ ہم آپ پر آئے چلیے چلتا ہوں آپ کو اس کے اندر لے کر کے یہ دیکھیں گے میں آپ کو پوری اس کی خوبصورتی دکھاتا ہوا چل رہا ہوں یہ اس کے اندر جالیاں ہیں یہاں پر یہ پھر اور ڈیزائن دیکھیں آپ چامیٹرکل ڈیزائن نیچے پھول پتی کی ڈیزائن اور یہ پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو باریک جالیاں نظر آ رہی ہیں یہ سنگ مرمر کی دیکھیں کتنی پاری کی سے کاتی گئی جالیاں ہیں اور اس کے دیکھیں دوستو یہ چاروں طرف جو اس کا جو در ہے جو انٹری ہے یہاں سے سیم اسی طرح چاروں طرف بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر چھجے کے نیچے بھی دیکھیں آپ یہاں پر کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو پتھر چھجے کو ٹکانے کے لئے لگائے گئے ہیں اس کے اندر بھی نکاشی ہے کوئی کونہ کوئی شعبہ باقی نہیں ہے جہاں پر دوستو یہ نکاشی نہ ہو یہ دیکھیں آپ میں آپ کو نکاشی دکھا رہا ہوں اس کے بہترین نکاشی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر آپ کو سرائی بنی ہوئی نظر آئے گی گلاس اور تھالی بنی ہوئی نظر آئے گی ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی اور یہ دیکھیں آپ کتنا باریکی کے ساتھ یہاں سنگی مرمر کو کاٹ کر کے دیکھیں آپ یہاں پر یہ ڈیزائن بنائیں گے یہ کتنی باریک پچی کاری ہے تو تو بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے یہ اور یہاں آپ کو دکھائی دے گی چترکاری بہتریل علنکرن یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں آپ باریک باریک یہاں پر آپ کو علنکرن نظر آئے گا اور یہ دوستوں آج کل کی طرح کیمیکل والے کلر نہیں ہوا کرتے تھے پہلے نیل سے ہلدی سے اس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کے کلر بنایا جایا کرتے تھے اور یہ چترکاری یہاں پر ڈیزائن کی جاتی تھی سبزی کے پتوں سے ہرا کلر بنایا جاتا تھا بلو کلر بنایا جاتا تھا نیل سے پکپیلا کلر ہلدی سے یہ دیکھیں آپ یہ سب وہی کلروں کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے اس زمانے میں اور آج بھی یہ کلہ کاری آپ کو بالکل جیوانت نظر آئے گی اور یہ ہے دوستوں سامنے قبر دوستوں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور مرزا گیاس دیکھ جو کہ جہانگیر کے سسورت ہیں ان کی آپ کو قبر دکھاتا ہوں یہ مرزا گیاس کی قبر ہے دیکھیں دوستوں اور ایک ان کی وائف کی قبر ہے جو رائٹ ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بیگم کی قبر ہے اور یہ ہے دوستوں یہاں پر موجود مرزا گیاس کی قبر یہ دونوں جو تھے دوستوں شاہ جہاں کی بیگم ممتاز محل کے دادا دادی تھے یہ دوستوں اصلی قبر یہاں پر موجود ہیں اور یلو اسٹون کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی باریک باریک نکاشی اور چاروں طرف اس کے یہ فرش بنایا گیا ہے دوستوں وہ بھی بہت اچھے سے دیکوریٹ کیا گیا تھا اس وقت کی ڈیزائننگ کے کہنے ہی کیا اور یہ دیکھیں گے آپ یہاں آپ کو اندر نظر آئے گی اس طرح سے پتھر کو کٹ کے یہاں پر دوسرے کلر کے کتھر پتھر کو فٹ کرنے کی یہ کلاکاری اس کو اللے ورک کہتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستوں اس وقت کی لا جواب نکاشی جو پریجو کی اس کے یہاں پر چھت میں کی گئی ہے جو آج کے زمانے میں کپانہ پڑھتی مشکل نہیں بلکہ ناموں کے نہیں دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ پیس سینٹر کا جو گمبت کا پورشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ دوستوں کتنی خوبصورت یہاں پر کلاکاری کی گئی ہے یہاں دیکھتے ہی بنتی ہیں یہ ساری چیزیں میں اور دھوم کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا اندھیرہ ضرور ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آب آز دوستوں کونج رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو میں نے آپ کو ساری کلاکاری دکھائی ہے اور اس مین نمبری کے مین چھمبر کے اندر کی یہ کمسورتی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے اندر کی لا جواب مرکاشی اور لا جواب کلاکاری کیا یہاں در آپ کو نظر آئے گی اور نظر آئے گی بہت 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 سبسی پین یہ جو کبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کبریں ہیں یہ نور جہاں کی بھائی اور بھابی کی کبریں ہیں دوستوں یہ نور جہاں کے بھائی جو تھے آشکہ اور ان کی بی بی تھی دیگان بیگام یہ ان کی کبریں ہیں اور یہ دیکھیں گے آپ ادھر سائیڈ میں یہاں پر آتے ہیں تو یہ ان کے دادا کی کبر ہے جو ان کا نام تھا منصور ملک دوستوں یہ نور جہاں کے دادا کی کبر ہے ان کا نام تھا منصور ملک یہ ہے نور جہاں کی بیٹی لادلی بیگام کی کبر یہ ہے دوستو نور جہاں کی بیٹی لادلی بیگم کی قبر جو کی کافی بڑے سائز میں بنائی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نور جہاں سے کتنی محبت کیا کرتی تھی یہ ہے انہی بیٹی لادلی بیگم کی قبر اور باقی یہ دیکھئے اسی طرح سے اس کو بھی سجایا گیا ہے مقبرے کو پوری طرح سے باریک باریک نکاشی یہاں پر پیری گئی ہے یہاں پر دیکھیں آپ کتنی باریک نکاشی دوستو میں نے کہیں کسی مقبرے میں ابھی تک نہیں دیکھتی سب سے خوبصورت مقبرہ ہے دوستو جویلری باکس بھی کہتے ہیں اس دن یہ ہے نور جہاں کے چاچا اسماعیل خان کی قبر یہاں پر یہ اسماعیل خان کی قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نور جہاں کے چاچا تھے تو اس مقبرے کے اندر جو ہے وہ نور جہاں کے پورے خاندان کی قبریں ہیں اس مقبرے کو کہتے ہیں اعتماد الدولہ کا مقبرہ تو اس کے پر موجود چترکاری اور نکاشی سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کر رہا ہے دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر یہ ڈیزائن کاٹی گئی ہے کس مصیبت سے کس مشقت کے ساتھ یہاں پر یہ ڈیزائن اکھیری گئی ہوگی اور وہ بھی پوری سیمیٹری کے ساتھ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے یہ پورا یہاں پر مقبرہ یہاں پر آپ کو ہر طرف اسی طرح سے ڈیزائن نظر آئے گی نہیں چاہے باہر ہو یا اندر کوئی بھی شعبہ کوئی بھی کونہ آپ کو خالی نظر نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی اعتماد الدولہ کے مقبرے کے اس ویلاغ کو اب یہیں پر ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویلاغ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا ویلاغ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے ویلاغ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ